موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام رمضان کے سائے میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں فضلت الشیخ ڈاکٹر محمد نصیم المدنی حفظہ اللہ وکیل کلیت شریعہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالگوں اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں فضلت الشیخ سرپراز فیضی حفظہ اللہ دائی اور مبلغ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی ابھی تک ہم جو پروگرام دیکھ رہے تھے اور جس مجلس میں تھے وہ اس کا عنوان تھا کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ آٹھ چیزیں تھیں ان کی تفصیلات میں ہم چل رہے تھے اور اسی طریقے سے ان میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان پر ہم گفتگو کر رہے تھے اسی سلسلے کو ہم پھر آگے بڑھاتے ہوئے حیض و نفاس، قیر، نیت اور ارتداد کے متعلق جو تفصیلی مسائل پیش آتے ہیں ان پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مشاہد کے ساتھ گفتگو کریں گے اس سلسلے کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شیخ جو باقی چیزیں ہیں مفترات سوم میں سے تفصیلی گفتگو جو آپ نے کہا ان میں سے جو باقی چیز جن میں سے حیض و نفاس پہلا ہے اس پر میں جاؤں گا کہ آپ کو بسم اللہ والحمدلہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اس سے پہلی نشست میں ہماری گفتگو چل رہی تھی ان امور کے سلسلے میں جن سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں اور تقریبا ہم چار امور پر گفتگو کر سکے ہیں بہت سارے جزئیات، بہت سارے تقصیلی مسائل پر ہم نے گفتگو کی کھانے پینے سے روزہ ٹوٹنا کھانے پینے کے حکم یا اس کے جو قائم مقام ہیں ان سے روزہ ٹوٹنا اسی طرح سے جمع بیوی سے صحبت کرنے سے روزہ ٹوٹنا یا جو صحبت کے قائم مقام ہیں ان سے روزہ ٹوٹنا ان پر ہماری گفتگو ہو چکی تھی اور بہت سارے سوالات اور بہت سارے مسائل آ چکے تھے اب جو اگلا مفتر ہے یا اگلی وہ چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے حیض اور نفاس عورت کو حیض یا نفاس کا خون آنا حیض یعنی منتلی پیریڈ پیریڈ کا جو خون ہے عورت کا اس کو حیض کہتے ہیں یا نفاس کا خون آنا ولادت کے بعد جو خون آتا ہے عورت کو کبھی یہ خون اس کو نفاس کہا جاتا ہے اگر کسی عورت کو حیض کا خون آ جاتا ہے دوران روزہ یا کسی عورت کو نفاس کا خون آ جاتا ہے یعنی اس کے ہاں ولادت ہو جاتی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا بلکہ اگر روزہ شروع ہونے سے مالی جی ایک دن پہلے دو دن پہلے اس کا پیریڈ شروع ہوا یا اس کے ہاں ولادت ہوئی اب کل پرسوں سے رمضان ہے اگر تو اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتی صرف ایسا نہیں ہے بقیہ مفترات میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ ان کو نہیں کرنا ہے اگر کرے گا تو گناہ ملے گا یہاں پر معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے حیض اور نفاس والی جو عورت ہے نہ صرف یہ کہ اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا بلکہ اس کے لئے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ ہم جب حیض اور نفاس سے ہوتی تھی تو ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنے روزوں کا قضا کریں اور نماز کا قضا نہ کریں یا اسی طرح ایک اور حدیث ہے کیا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت جب اس کو حیض آتا ہے تو نہ تو وہ روزہ رکھتی ہے نہ تو نماز پڑھتی ہے تو یہ جو ہے اس کے اندر جو وجوب کی شرط ہے وہ ہی نہیں پائی گئی نہ تو شرط وجوب پائی گئی نہ تو شرط صحت ہے نہ تو شرط اجزاء ہے نہ تو اس کے اوپر واجب ہے نہ تو اس کا روزہ رکھنا صحیح ہے اگر وہ رکھ لے تو کافی بھی نہیں ہوگا تو دوسرے جو مفترات سوم ہے اس سے اس کا معاملہ اس طور سے مختلف ہے کیونس کے لئے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے اگر وہ روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کا روزہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کا روزہ رکھنا حرام ہے تو حیز اور نفاس والی عورت اگر دوران روزہ اس کو حیز یا نفاس آ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے کہ غروبِ آفتاب یعنی سورج ڈوبنے سے کچھ سکرنڈ یا کچھ منٹ پہلے اگر عورت کو حیز آ گیا تو اس میں کیا حکم شریعت کیا کہتی ہے دیکھئے روزہ کی حالت میں پورے دن میں پورے دن کے دوران کسی بھی وقت اس کو اگر حیز یا نفاس کا خون آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے چند منٹ پہلے ہی کیونہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ روزہ اس کا شمار نہیں ہوگا نہیں مانا جائے گا اسی طرح سے اگر کسی عورت کو طلوع فجر سے پہلے تھوڑا پہلے تک اس کو حیز یا نفاس کا خون تھا اور فجر طلوع ہونے سے اوپر واجب ہے روزہ رکھنا یہاں تک کی اگر اس نے غسل بھی نہیں کیا ہے کون اس کا ختم ہو گیا اور ازان ہو گئی فجر کی ابھی اس نے غسل نہیں کیا ہے تو جس طرح سے احتلام کے معاملے میں یا جنوبی کے معاملے میں ہے کہ ایسا شخص جو ہے اگر تھوڑا سا موخر بھی کر دیتا ہے ازان کے بعد غسل کو تو اس کا روزہ ہو جائے گا اسی طرح سے حیز اور نفاس والی عورت بھی اگر تھوڑا سا غسل کو موخر کر رہی ہے پھر بھی اس کو روزہ رکھنا ہے اس کا روزہ ہو جائے گا ابھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ مطلب عورت رات میں سمجھ رہی ہے کہ وہ ناپاک ہیں تو وہ فجر کے لیے بھی نہیں اٹھی لیکن اس کو رات میں بھی خون نہیں آیا سونے کے بعد سے اور رات نہیں پاک ہو چکی تھی لیکن اس نے نیت نہیں کی اور صبح ہو گئی تو ایسی صورت میں کیا ہو گئی وہ سمجھ رہی تھی کہ میں نہیں پاک وہ اپنے طور پر یہ سمجھ رہی ہے لیکن یہ بتائیں کہ وہ ناپاک ہے فجر کے بعد اس کو یہ کیسے پتا چلا کہ میں فجر سے پاک ہیں مثلا نہیں آیا خون اس کو جیسے مطلب کچھ بھی وجہ ہو سکتی مثلا مان لیجئے کہ اس کو مسئلے کا علم نہیں تھا یا تو اپنے طور پر وہ سمجھا کہ شاید ابھی پاک نہیں ہوئی ہوں یا مسئلے کا ہی علم نہیں تھا پاک ہونے کا علم ہونا تو اس کے لیے ضروری ہے پاک ہونے کا علم ہونا اس کے لیے ضروری ہے ایسا ہو سکتا ہے نا اگر مسئلے کا اسے علم نہیں ہے مسئلے کا علم نہیں ہے جی مسئلے کا علم اگر اسے مسئلے کا علم نہیں ہے تو یہ عذر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں تو رات میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے اگر مان لیجئے کسی انسان کو نہیں پتا تھا کہ اس کو نیت کرنا ضروری ہے اس نے نیت نہیں کیا ازان ہو گئی اس کے بعد کسی نے بتایا اب وہ نیت کر لے گا یہ اپنے طور پر وہ سمجھ گئے کیسے رات میں آخری بار اس کو خون آیا اب اس کو نہیں پتا کہ آئندہ آنے والا ہے کی نہیں آنے والا ہے تو شک میں ہے وہ اور اس کے بعد دن میں نہیں آیا خون اور اس کو مطلب اس طرح کلافات آئی ہو گئی کہ نہیں میں پاک ہو چکے لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ میں پاک ہو گئی لیکن خون تو آخری بار رات میں آیا اس نے رات میں نیت نہیں کیا احتیاط کا تقاضی اس میں یہ ہے کہ وہ بعد میں اس روجے کا قضاء کریں کیونکہ اس کو اتنا معلوم تھا کہ میرا خون ختم ہو چکا اس کے بعد بھی اس نے نیت نہیں کیا اور جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میں پاک ہو چکی ہوں اور میرے اوپر پاک ہونے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے اس کو یہ بھی پتا ہے اس کے باوجود اس نے اگر نیت نہیں کیا تو اس روزے کا قضاء کریں ولادت سے پہلے جو خون آتا ہے وہ بھی نفاس شمار ہوگا کیوں ولادت سے پہلے نہیں وہ نہیں ہوگا اس لیے کی ولادت ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے بہت ساری عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اس کا تعلق صرف روزے سے نہیں ہے بلکہ نماز وغیرہ سے بھی اس کا تعلق ہے جی لیکن چونکہ ہمارا موضوع روزہ چل رہا ہے اس لیے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ معاملہ اس روزے سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے اس کا تعلق نماز سے بھی ہے جو کہ دن میں پانچ بار پڑھ ہی ہے تو دیکھئے عورتیں من جملہ ان کی تین قسمیں ہوتی ہیں اس کے سلسلے میں عورتیں تین طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ عورت جس کو معلوم ہوتا ہے اپنے ایام کا جس کو اپنے ایام کا معلوم ہوتا ہے اتنے دن اتنے دن مجھے چار پانچ تین جو بھی اس کی عادت ہوتی ہے سالوں سے اس کو معلوم ہوتا ہے اس کو معتادہ بولتے ہیں اس کی معتادہ نہیں اس کی عادت ہے اس کو اپنی عادت کا پتہ ہے کہ مجھے اتنا ہی ہوتا ہے اب اگر اتفاق سے کسی مہینے میں اس عادت کے خلاف ہو رہا ہے ایک دن آگے جا رہا ہے تو وہ جو ایک دن آگے جا رہا ہے اس کو استحادہ کا خون منا جائے بیماری کا خون وہ اپنی اس عادت پر عمل کرے گی لیکن یہ پہلی قسم استحادہ کا خون ہے اس کے خون سے رنگ وغیرہ میں مختلف ہوتا ہے رنگ میں بھی مختلف ہوتا ہے اور رنگ میں مختلف نہ ہوتا میں بتا رہا ہوں اس کو آ رہا ہوں اس پر تو اگر کوئی معتادہ عورت ہے عادت والی تو عادت کے جس وقت سے مخالفت ہو رہی ہے اس کے بعد والے خون کو بیماری کا خون مانے گی وہ دوسری قسم ہے عورت کی جس کو ممیزہ کہتے ہیں ایام سے اس کی عادت تیہ نہیں ہے کہ اتنے دن مجھے ہوتا ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ میرے جو منتھلی کا خون ہے اس کلر کا ہوتا ہے اور منتھلی کے بعد جو خون ہوتا ہے اس کلر کا ہوتا ہے اپنے اس کو کلر کو پہچانتی ہے تو ممیزہ اس کو کہتے ہیں یعنی تمیز ہے اس کو فرق کرنے کی تمیز ہے اس کو فرق کر سکتی ہے اگر ایسے عورت ہے تو اس کے ذریعے سے وہ فرق کریں گی کہ اس کلر کا جو ہوتا ہے میرا وہ ایم سی کا خون ہوتا ہے اور جو اس کلر کا ہوتا ہے وہ بیماری کا ہوتا ہے تو جو ایم سی کے کلر والا ہے اتنے ایام وہ اپنے آپ کو حائضہ مانے گی اس کے بعد وہ بیماری والا خون مانے گی یہ دوسری قسم تیسری قسم ہوتی ہے جس کو فقہ اپنی اسطلاح میں متحیرہ بولتے ہیں حیرت میں ہے حیران پریشان ہے اس کو پتہ نہیں نہ تو اس کی کوئی عادت ہے کتنے ایام میری ماہواری ہوتی ہے اور نہ ہی وہ ممیزہ ہے نہ تو تمیز کر پا رہی ہے وہ مطلب پریشان ہے اس معاملہ اس کا کوئی حل نہیں تو ایسی عورت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی جیسی عورتوں کو دیکھے گی اپنی جیسی سے مراد جیسے اس ماحول میں ماحول ماحول سے بھی فرق ہوتا ہے کسی ملک کا ماحول گرم ہوتا ہے سرد ہوتا ہے تو اپنے ماحول میں اپنی جیسی عورتوں کو دیکھے گی خاندان وغیرہ کی اپنے آج پاس کی اپنی عمر کی عورتوں کو دیکھے گی کہ عام طور سے ان کی عادتیں کیا ہیں کتنے ایام ان کو ماہواری ہوتی ہیں جتنے ایام ان کی ماہواری ہوتی ہیں اپنی ماہواری اتنے ایام شمار کرے گی باقی کے جو ایام ہو سکتا ہے پندرہ پندرہ بیس بیس دن تک اس کو خون آتے رہے ہیں پورا پورا مہینہ آتے رہے ہیں تو اتنے ایام جتنے ایام اس کے مثل عورتوں کو ماہواری کا خون مان لے گی اور باقی کو باقی کو بیماری کا خون مان لے گی اور دیکھئے اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے ہم یہ جو تفصیل کر رہے ہیں کہ حیز کا خون بیماری کا خون دولوں میں فرق ہے کیونکہ جب حیز کی حالت میں ہوتی ہے عورت تو نہ تو روزہ رکھے گی نہ تو نماز پڑھے گی لیکن جو بیماری کا خون ہے اس میں روزہ بھی رکھے گی نماز بھی پڑھے گی اس لیے یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے عورتوں کے لیے اسی میں ابھی جو آپ نے جواب دیجئے اسی سوال میں ایک اور بات پیدا ہوتی ہے جو ایام کے گربڑی والی بات ہے مان لیجئے کسی عورت کی عادت ہی ایام کی گربڑی بن جائے یعنی کہ اس کو دس دن پیریڈ ہوتے ہیں گیف ہوتا رہتا ہے دو دن ہوا دو دن نہیں ہوا ایک دن ایسا اور ہر مہینے میں اس کو ایسا ہوتا ہے یعنی وہ ایک اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مطلب آٹھ نو دن دس دن آٹھ نو دن دس دن ایسا ہوتا رہتا ہے اور ایسا مسلسل اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے یعنی گربڑی متعین ایک ہوتا آئیام کے گربڑی کی وہ متعین نہیں تو وہ متحیرہ والی میں نے کیفیت بتائی نہ اچانک کبھی بھی اس کو خون آ جاتا ہے کبھی بھی صاف ہو جاتی ہے کچھ پتہ نہیں ہے لیکن فرق یہ ہے اس میں اور اس میں اس متحیرہ میں فرق یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ سسٹم جو بگاڑ کا ہے وہ دسی دن رہتا ہے میرا ایک اور ہے کہ اس کو کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے وہ ایک الگ ہو گیا یہ دوسرا ہے اس کو یہ اتنا اندازہ ہے کہ ہفتہ بھر دس دن مطلب جو بھی اس کا یعنی بارہ دن مان لے جائے کہ بارہ دن کے اندر اندر ہی ایسا رہتا ہے وہ گڑھ بڑی فکس دنوں میں ہے تو وہ یہ تیہ کیسے کر رہی ہے کہ گڑھ بڑی ہے گڑھ بڑی جیسے کیا ہوتا ہے گڑھ بڑی کا مطلب یہ ہے جب وہ یہ تیہ کر لے جا رہی ہے کہ یہ گڑھ بڑی ہے تو بیماری کا خون ہے وہ تو حیث کا مانے گی نہیں وہ حیث کا وہ جو تین صورتیں میں نے بتایا انہی تین صورتوں کو رکھ کر کے فیصلہ کرے گی یہ اتنا ہے اس کا پہلے کیا اگر اس کی عادت تھی پرانی عادت کو مان لے گی پرانی عادت نہیں تھی کیا وہ تمیز کر پاتی تھی رنگ سے اس کی ویسے مان لے گی اگر وہ دونوں نہیں تھی تو متحیرہ ہے کتنے دن کے انکتاق جو ہے وہ پاک مانے گی یعنی مان لیجیے کہ آدھا دن نہیں آیا اس کا خون یہ چیزیں عورتوں کو معلوم ہوتی ہیں ہم لوگوں سے زیادہ عورتوں کو یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ کس طرح سے انکتاق کون سی قیفیت ہوتی ہے تو میں اس کو ختم مانے گی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ سوال بہت آتا ہے جیسے ایک دن نہیں آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا پھر دوسرے دن آ جاتا ہے یہ ایسا مہتر یہ عورتوں کو ہوتا ہے جو مہواری کا خون ہے کوئی ضروری نہیں کہ چوبیس گھنٹہ وہ آتا رہے دن میں ایک بار دو بار تین بار آیا جو ایام آ لیجے چار ایام چار دن کسی کو وہ خون آتا ہے تو اب چار دن کانٹینیو ضروری نہیں کہ چوبیس گھنٹہ وہ آتا رہے دن کے کسی حصے میں آیا پھر دو چار گھنٹے بعد آیا پھر دو چار گھنٹے بعد آیا تو یہ جو ایام ہیں عورتوں کو معلوم ہوتا ہے تو بیچ میں جو چار گھنٹے کا انکیتہ ہوا یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں پاپ ہو گئے نہیں ایک ایک دن کا انکیتہ ہو گیا ایک دن نہیں آیا ہاں تو اگر عورت جانتی ہی کہ میرا انکیتہ اس طرح سے ہوتا ہے ہر مہینے تو وہ مانے گی اس کو ہے اس کا یعنی مانے گی نہیں اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے بہت دفعہ ایسا ہو سکتا عورتوں کو کہ کسی عورت کی مان لیجیے کہ جو ہے چھ دن خون آئے یا سات دن آئے اس کو ایسا ہوتا نہیں تھا اب خون بند ہو گیا مان لیجیے کہ چھ گھنٹے تک سات گھنٹے تک بند ہے اس نے یقین کر لیا یہ یقین کر لیا کہ میں پاک ہو گئی اس نے یقین کر لیا اب اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا اب مان لیجیے دوسرے دن پھر آ گیا اور ایک دن اور رہا مسئلہ اتفاق یعنی ایسا نہیں کہ مطلب وہ گھڑ بڑی پر بھی کیاس نہیں کر سکتی تھی یہاں مسئلہ بلکل ایک دم ڈیفرینٹ ہے مختلف ایک دم بلکل وہ جو تین صورتیں میں نے بتائی ہیں وہی میں سے لا محالہ اسی میں داخل ہوگی ہم اس سے پوچھیں گے کیا اس سے پہلے جو سالوں میں اب مہینوں میں تمہاری ماہواری ہوتی تھی کتنے دن ہوتی تھی وہ کہے گی اتنے دن ہم سائیں گے اتنے دن تم ماننو بس اچھا روزہ اگر رکھ لی تو اس روزہ کا کیا ہوگا نہیں کوئی مسئلہ نہیں اس درمیان میں انکتا کی وجہ سے اس نے روزہ رکھا اور پھر دوسری پھر حیز آ گیا تو بیچ والا روزہ اس کا مان جائے گا اگر وہ متعادت ہی مان لیجیے چار دن اس کی عادت تھی تو چار دن اس کو حیز کا خون مانے گی چار دن کے بعد جو ہے وہ بیماری کا خون ہے اس میں جو روزہ رکھا اس نے صحیح ہے اس لیے کہ وہ بیماری کا خون ہے اچھا یہ ایک چیز جو بیماری کا خون کی آپ بات کر رہے ہیں بیماری کا خون ایک تو مستقل بیماری ہو سکتی ہے عورت کو مطلب استحاضہ یعنی کہ اس کو آئیسی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے خون حیز کے علاوہ سے مطلب آتا رہتا ہے ایک تو یہ ہے بیماری کا خون اور ایک ایسا ہو سکتا ہے جو پیریڈ کے مال یہ ساتھ اس کی عادت ہے اب کسی مہینے میں کسی مہینے میں اس کو آٹھ دن آ گئے تو وہ اس کو بیماری کا خون کیوں کہیں گے آیا وہ واقعی بیماری ہے تب کہتی ہے کہ بیماری نہیں مطلب اس مہینے اس کو آٹھ دن آ گیا جی تو ایسی عورت کا عمومن یہ ہوگا کہ کسی مہینے میں سات دن آتا ہے کسی میں آٹھ دن آتا ہے کسی میں سات دن آتا ہے کسی میں آٹھ دن آتا ہے عمومن اس کو بھی آدت ہی کہیں گے یہ بھی آدت سے خاری نہیں ہے اس لئے میں پوچھ رہا ہوں کہ آٹھ بھی دن مان لیجئے جو خون آ رہا ہے وہ تمیز کر رہی ہے کہ یہ استحادہ نہیں ہے آدت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آدت کیا ہے آدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مہینے چھے ہی دن آئے گا اس کی عادت یہ ہے کہ کسی مہینے چھے دن آ رہا ہے کسی مہینے سات دن آ رہا ہے کسی مہینے پھر چھے دن آ رہا ہے پھر سات دن آ رہا ہے یہ بھی عادت کی ہے میں جو کلیر کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑا سا کچھ اور ہے وہ میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو بیماری کا خون ہے یعنی کہ اس کو کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ خون آتا ہے جو بھی ہو اس کو ہم استعادہ کہتے ہیں اب مال لیجئے سات دن کے بعد کبھی اس کو آٹھویں دن خون آ گیا اس خون کو آپ نے کہا کہ جب زائد آیا تو وہ بیماری کا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں اگر پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو آٹھویں یا نویں جو بھی ایک دن اضافہ ہوا اتفاق سے اس کو حکمان بیماری کا خون آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں واقعی وہ بیماری کا خون ہے اگر اس کی عادت پہلے ایسی کبھی نہیں رہی ہے تو شرعان وہ بیماری کا خون مانا جائے گا یعنی کہ بیماری کے خون کے حکم میں ہے جی بالکل یعنی کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے واقعیدہ بیماری کا خون اور ایک منلجی حیث کا وہی ایک دن آگے ہو گیا تو طب کے لحاظ سے لیکن عموماً عورتوں کو اپنی عادت معلوم ہوتی ہے کہ مجھے چار ہوتا ہے کبھی پانچ ہوتا ہے کبھی تین بھی ہو جاتا ہے حیث و نفاس پہ ہماری گفتگو طویل ہو رہی ہے گوھ کی مسائل بہت سارے ہیں لیکن ابھی ہمارے سامنے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو باقی چیزیں بچی ہوئی ہیں ان کو آپ محصر طور سے بیان کر دیں اس کے علاوہ حیث و نفاس کے بعد وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوپ جاتا ہے وہ ہے کوئی انسان جان بوجھ کر قیع کرے اگر کسی کو بے اختیار بے اختیار قیع آ جا رہا ہے تو اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر قیع کر رہا ہے کوئی طریقہ کوئی بھی ہو جان بوجھ کر قیع کرنے کا کوئی موہ میں ہاتھ ڈال کے قیع کر رہا ہے پیٹ دبا کے کوئی کر رہا ہے یا یہاں تک فقہان نے ذکر کیا ہے کہ کوئی گندی چیز کوئی اس لیے دیکھ رہا ہے کوئی بدلدار چیز کہ قیع آ جائے تو یہ بھی ارادتاً کر رہا ہے تو بہرحال اگر اس کا ارادہ شامل ہے قیع کرنے میں تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے لئے صحیح حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا مطلب ہے کہ جس پر قیع غالب ہو جائے یعنی بے اختیار اس کو قیع آ جائے تو اس پر قضا نہیں ہے یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا جو جان بوجھ کر کے قیع کرے تو اس دن کا روزہ وہ بعد میں قضا کرے اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے قیع کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے اگلی جو چیز ہے کسی انسان کا نیت کرنا روزہ ٹوٹنے کا اس نے نہ کچھ کھایا پیا نہ تو کسی اور مفتر کا ارتکاب کیا نیت کر لیا کہ اب اس لمحے سے میں روزہ ٹوٹ رہا ہوں اور میں روزے سے نکل رہا ہوں اسی طرح ارتداد کا بھی مسئلہ ہے اگر کوئی انسان اللہ نہ کرے کسی کو وہ دن دیکھنا پڑے اگر کوئی مسلمان روزے کی حالت میں مرتد ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اب مال لیجئے تھوڑی زر کے بعد اسلام لے آئے چند کل پر اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے اس روزے کا اس کو خضا کرنا پڑے گا بعد میں تو یہ مختصر طور سے ایک مسئلہ اور آپ اسی میریٹ کر دیں اسی مجلس میں تاکہ اگر وہ پورا ارتداد جو ہے ارتداد ہونے کے یعنی رمضان کے بیش میں مرتد ہوا پھر وہ پندرہ روز اس کے گزر گئے پھر اسلام لے آیا فَالْإِسْلَامُ وَيَجُبُّ مَا قَبْلَهُ اس سے پہلے جو بھی گناہ ہے کوئی چیز اس پر نہیں آئی تھی اس کو خضا نہیں کرنا پوچھنا لگوانے کے بارے میں پوچھنا لگوانے کا جو مسئلہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور دوسری اسطلاح ہجامہ ہجامہ بولتے ہیں کپنگ کپنگ بولتے ہیں انگلیس میں یہ بہت مختلفی مسئلہ ہے اور اس میں جو صحیح بات ہے کہ ہجامہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کی روایت ہے احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوا سائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا لگوایا روزے کی حالت میں لیکن یہاں پر جو اسکال آتا ہے ایک دوسری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افطر الحاجم والمحجوم جو لوگ کہتے ہیں کہ پوچھنا لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں افطر الحاجم والمحجوم اور اس پر بہت لمبی بحثیں ہیں علماء کی مختصر یہ ہے کہ افطر الحاجم والمحجوم اول تو اس کو کچھ علماء نے اس حدیث کو ضائف قرار دیا ہے اگر ہم اس کو صحیح اور قابل احتجاج مانیں تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے یعنی یہ حکم پہلے تھا بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا اور اس کے بدلے میں یہ آ گیا کہ اب حجامت کروانے سے پوچھنا لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کی دلیل یہ ہے ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا لگوانے کے سلسلے میں رخصت دی اور رخصت کب ہوتی ہے رخصت عظیمت کے بعد ہوتی ہے عظیمت کے بعد رخصت ہوتی ہے رخصت یہ عظیمت کے زید ہے تو عظیمت کے بعد رخصت ہوتی ہے اس سے صاحب پتہ چلتا ہے کہ پہلے والا حکم منسوخ ہے اور یہ ناسخ ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر ہے انہوں کا ان سے پوچھا گیا یا اس طرح کے الفاظ ہیں کیا روزے کی حالت میں حجامت کو آپ لوگ ناپسند کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو انہوں نے کہا یہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں تھی ہاں اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ اسے کمزوری لاحق ہو جائے گی تو ضرور یہ چیز ناپسند کی جاتی تھی اور حقیقت میں اگر آپ کو اسے کمزوری لاحق ہو جارہی ہے تو آپ کے لئے یہ مقروح ہے جزا کرنا چاہیے لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو حجامہ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے نہ تو یہ مقروح ہے نہ حرام ہے بلکہ ایسا کروانا جائز ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا جزاکم اللہ خیرہ احسن الجزا و بارکہ فیکم الحمدللہ کئی مجلسوں میں یہ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ وہ آٹھ چیزیں جو روزے کو توڑنے والی ہیں ان کی تفصیلات کیا ہیں اور ان سے متعلق بنیادی مسائل کیا ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ گفتگو ابھی مکمل ہوئی لیکن اس کے بعد پھر جو دوسری مجلس آنے والی ہے ہماری اس میں پھر ایک بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو ہونے والی ہے وہ سفر سے متعلق ہے ہر کوئی سفر کرتا ہے ہر کسی کو سفر کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس سلسلے میں بہت سارے اشکالات اور بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ اسی مناسبت سے ہم جو اگلی مجلس کریں گے وہ روزہ اور سفر کے حوالے سے کریں گے تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اسے مبارک بنائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا موسیقا